بسم اللہ الرحمن الرحیم ملہ روزہ بہت ٹکنی ہے چکنی ہے بہت کم اینگریڈینٹ سے بنایئے چکن ویڈ بونس کیم اور درمین سائز ساتھ میں میرے پاس بلک پپر کیومن سیٹ کا پاورڈر ساتھ میں سالٹ کیا ایسی مدد میں لیکن یہ مزید ہے اگر آپ ایک بار اپنی فیملی کو کھلائیں گے تو وہ دوبارہ سے ضرور ڈیمانڈ کریں گے میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا سب سے پہلے میں نے پاٹ میں آئی لیا ہے تقریباً 4 سے 5 ٹیبل سپون اور ساتھ میں میں نے پیاس جو وہ ہمیں نے باریک تو نہیں کاٹی تھی چونکہ ویسے بھی میں نے اسے جو اگرینڈ کرنا ہے جنجر اور گارلک بھی ڈال کے ساتھ میں ان سب چیزوں کا ایک پیسٹ پنانا ہے تو آپ لوگ بھی چاہے جیسے بھی کاٹ سکتے ہیں اور اس کو ہم نے صرف سوتے کرنا ہے براون نہیں کرنا چونکہ ہمیں اس کا کلر بھی بالکل وائٹ چاہیے اور بس تھوڑا سا سوتے کرنا ہے چونکہ اس پیاس کا جو ایک بیٹرنس ہوتی ہے ہمیں وہ ختم کرنی ہے آپ لوگ اپنے جو چکن کا ویٹ ہوگا اس کے حساب سے آپ لوگ باقی چیزیں لے سکتے ہیں پیاس چونکہ نہ تو ہمیں کم لینی ہے چونکہ ہمیں اس کی گریوی چاہیے ہوگی اور نہ ہی بہت زیادہ لینی ہے پیاس زیادہ ڈالنے سے چونکہ اس کا جو ٹیسٹ وہ تھوڑا میٹھا سا ہو جائے گا یہ آپ لوگوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگ کتنے افراد کے لیے بنا رہے ہیں کتنے لوگوں کے لیے تو اس حساب سے آپ اپنے چکن کو زیادہ کریں گے اور جب چکن کو زیادہ کریں گے تو باقی چیزیں بھی جو وہ زیادہ ڈالیں گے اس میں میں نے تقریباً ایک ٹی سپون کے قریب اس میں بلیک پیپر ڈال دیا ہے اسی طرح سے ون اینڈ ہاف جو ہے وہ میں نے ٹی سپون سالٹ ایڈ کیا ہے بلیک پیپر اور کیومن سیڈ پاورڈر جو وہ میکس سی تھا میرے پاس تو وہ میں اسی طرح سے ڈال دیا ہے اگر آپ لوگوں کے پاس وائٹ پیپر ہے تو وہ ڈال دیں لیکن مجھے چونکہ بلیک پیپر کا ٹیسٹ بہت پسند ہے تو اس لیے سیلڈ ہو یا پھر کوئی بھی چکن ہو یا سینڈویچ ہو تو مجھے یہ ٹیسٹ اچھا لگتا ہے اس لیے یہی میں نے ڈالا ہے اب ہم ان چیزوں کے ساتھ آئل میں چکن کو اچھے سے فرائے کریں گے تاکہ یہ بھن بھی جائے اچھا سا اور ساتھ میں ہم لوگ اسے کور کر کے تین سے چار منٹ تک پکائیں گے تاکہ چکن سہی سے پک جائے اور ساتھ میں جو پیاز میں نے سوتے کیا تھا وہ میں نے بلینڈر میں ڈال دیا اس کو اچھے سے بلینڈ کروں گی گارلک جنجر بھی ڈال دیا تاکہ ان تین چیزوں کا ایک پیسٹ بن جائے گا چکن جو وہ فرائے ہو چکے اچھے سے اب میں نے جو پیاز کا ایک پیسٹ بنایا ہے وہ میں نے ڈال دیا اس میں آپ لوگ وائٹ پیاز بھی لے سکتے ہیں اس میں مجھے تو کوئی خاص فرق نہیں لگتا ان دونوں کی ٹیسٹ میں تو میں جو بھی اویلیبل ہوتا ہے میرے پاس وہ میں ڈال دیتی ہوں اب پیاز کا پیسٹ ڈالنے کے بعد ہم اس سے پھر سے ایک سے دو منٹ تک پکائیں گے یہ وائلی ریسپی سپیشلی ہم لوگ سہری میں ٹرائے کر سکتے ہیں جنکہ ہمارے پاس اگر کچھ نہیں بنا ہوا اور ٹائم بھی بہت کم ہوتا ہے تو ہمیں ایک اچھا سا ٹیسٹ بھی دینا ہوتا ہے تو ہم پھر اس سے ٹرائے کر سکتے ہیں تاکہ یہ بہت جلدی بننے والی ایک ریسپی ہے اب اس کو دوبارہ سے ڈکل لگا کے ایک سے دو منٹ تک پھر سے ہمیں پکانا ہے اور اب جو ایک لاسٹ ہمارے پاس کریم بچی ہے جب میں نے ایک چیز بھول گئی ہوں پیاس کو میں نے وہ گرینڈ کیا تھا تو اس میں میں نے تھوڑی سی کریم ڈال دی تھی تو کچھ کریم جو میں نے بچا کے رکھی جو اینڈ پہ ہم لوگ ڈالیں گے اس کریم کو ڈالنے کے بعد ہم نے چکن کو بہت زیادہ پکانا نہیں ہے صرف ایک منٹ ایک یا ڈیڑھ منٹ جو ایسے کور کر کے ہم نے ہلکی آنچ پہ رکھنا ہے مکس کرنے کے بعد اور اس کے بعد ہم اسے ڈیش آؤٹ کریں گے آپ لوگ بھی سرسپی کو ٹرائے کریں اور مجھے فیڈبیک ضرور دیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ بس 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 باس موسیقی